نیکسٹ ہے لان تان تانہ زنی ہلاکت کا باعث ہے وَيْلُ لِكُلْ لِهُمَزَةِ الْلُمَزَةِ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانہ دینے والے بہت عیب لگانے والے کے لئے تانہ کیا ہوتا ہے تانہ کیا ہوتا ہے کسی کا عیب ذکر کر کے اس کے موں پہ مارنا اسے جلیل کرنا اسے شرمندہ کرنا مثلا اس کے پچھلے گناہوں کو یاد کرانا مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکی جہیز نہیں لائی پیچھے سے اس کو کیا تانے ملتے مثلا وہ کچھ پکانا چاہتی ہے اور اس کے پاس برطن ٹھیک نہیں اور وہ اپنی ساتھ سے یا کس سے کہتی ہے کہ مجھے یہ پکانا ہے برطن چاہیے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے تمہارے ماں باپ نے دیا ہی کیا جو لائیے ماں باپ کی طرف سے اسی میں پکاؤ یہ تانہ والی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کون سے تانے ہوتے ہیں مہاں اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ داد کیا تھا یعنی جتنی بھی خراب قسم کی باتیں ہیں وہ ہمیں اپنی لائنگوگ سے عمو کر دینی چاہیے اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک سار دون کی بیٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ کی دیریکٹیوں کوئی ریلائز کرتے رہتے ہیں کہ آپ بیڑا رہی ہیں تو آپ کی طرف ہے اللہ درستے پہ نہیں ہوئی یا آپ نے بادستی کیا کانی کو بلکل جن کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹے نہیں ہوتے ان کو تانے ملتے ہیں یس اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں حتیٰ کہ جب دین میں آ جاتے ہیں پھر دین کے بھی تانے دیے جاتے ہیں ویسے بڑی نمازی ہو اور دیکھو تمہارا کرتود کیا ہے یہ ایمان کے منافی خسلت ہے کون پڑے کا حدیث پڑی بھدی شاہر سیدنا عبداللہ بن مسئول سے بلی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لانتان کرنے والا فہش گو اور بہودہ گو نہیں ہوتا یعنی تانے بھی نہیں دیتا گالیاں نہیں دیتا اور بہودہ فضول باتیں نہیں کرتا مومن کی یہ صدق نہیں ہوتی یہ ایمان کے منافی چیزیں ہیں لانت کرنا کبیرہ گناہ پڑھیں سیدنا سلمہ بن اقویٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ اپنے بھائی پر لانت کر رہا ہے تو ہم سمجھتے کہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے کسی گناہ کرتے گاب کر رہا ہے کبیرہ گناہ جو ہیں وہ قابلے سزا ہوتے ہیں اور ان پر جب تک سچے دل سے توبہ نہ کی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے دنیا میں بھی آ سکتی ہے جبر میں بھی اور حشر کے دن بھی تو کسی کو کسی پر لانت نہیں کرنی چاہیے کسی کو لانتی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور کوئی کسی کو اگر بدعا دیتا ہے یا سمجھتا ہے تو یہ اس کے اپنے لئے نقصان کی بات ہے کیونکہ لانت جو ہے وہ جب کسی پہ کی جاتی ہے اگر وہ اس کے اہل نہ ہو تو اوپر اٹھتی ہے وہاں کوئی اہل نہ ہو تو زمین پہ آتی ہے اور پھر آخر اسی پہ پلت جاتی ہے جس نے کسی کو لانت کی جاتی ہے نیکس حدیث مومن پہ لانت کرنا اس کے قتل کی طرح ہے اتنی بڑی بات ہے کسی کو لانت کرنی شابش ابو قلابہ سے مربی ہے کہ ثابت بن زحاق نے انہیں یہ بات بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن پر لانت بھی دی تو یہ اس کا خون کرنے کے برابر ہے یعنی اس کو مار ڈالنے کے برابر ہے اور جو شخص کسی مسلمان پر کفر کا الزام لگائے تو یہ اس کا خون کرنے کے برابر ہے دیکھیں یہ بات بھی کتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ بیٹھے بٹھائے مسلمانوں کو کافر کافر قرآن دینے لگ جاتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو جان سے مار ڈالا قتل کے برابر گناہ بن جاتا ہے نیکس حدیث کون پر ہے سیدنا ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کسی چیز کو لانت کرتا ہے تو وہ لانت آسمان کی جانب چڑھتی ہے تو اس کے آبے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہیں تو اس کے آبے اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پھر وہ دائیں اور بائیں جاتی ہیں اگر کوئی جگہ نہ پائیں تو جس پر لانت کی گئی ہو اس پر واقع ہو جاتی ہے بشرتے کہ وہ چیز اس کی حق دار ہو ورنہ وہ اس کے کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے اور کئی لوگوں کا تو تکیہ کلام ہوتا ہے بچوں پر جانبروں پر چیزوں پر ہوا اڑی تو اس پر کپڑوں پر یعنی کوئی چیز چھوڑتے نہیں جی لائٹ چلی جائے تو لائٹ استقر اللہ لائٹ چلی جائے تو لائٹ لائٹ چلی جائے تو لائٹ واپڑا والو بھر انہا لاللہ و انہا لی راجعہ یعنی یہ الفاظ ہم ایسے بولتے ہیں جیسے کوئی سویٹس کھا رہے ہیں مزے مزے لے کر لانت کرنے والوں کی سزا کتنی جہالت ہے ہمارے پاس شرے جیل پڑھئے سیدنا ابو دردار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بہت زیادہ لانت کرنے والے نیامت کے دن گواہی دینے والے نہیں ہوں گے یعنی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی نہ ہی شفاعت کرنے والے ہوگے کچھ لوگ ایسے نا جن کو شفاعت کا حق دیا جائے گا لیکن اگر ایک طرح مثلاً کسی نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی لیکن اگر کوئی قرآن حفظ کر کے ساتھ لانتان کرتا ہے تو اس کو سفارش کے حق سے محروم کر دیا جائے گا یعنی اس کو وہ عزاز نہیں دیا جائے گا جی اس سپٹر پر قرآن کرنا چاہتے کریں پھر آگی چلیں گے ہمیں کیا کہہ گے ہم کسی کو کوئی تانو دے یا کسی کی آبو اور اسی گھر تو کہہ ہر خود بک اپرک نہیں یہ کونہ ہزاروں عید ہیں جو خالے ہیں تو نکرہ ہم کسی کے بات شابش یعنی اگر انسان کسی کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس کا اپنا حال کیا ہے اپنی غلطیوں اور اپنے ایبوں کا وہ تھوڑا سا بھی جائزہ لے لے تو پھر اس کی زمان ڈھوک سکتی ہے بستاذہ میں کسی کو چاہتی ہوں تو وہ اپنی اپنی بیدیوں کا ہے تو وہ ان کو بہت رہا لائے کو گرے گی تمہاری وجہ سے حالکہ لگتا ہے جتنا ریس دیا شاید ہی بھی کیوں کی وجہ سے دیا جیسے ہوں بارڈ ہیں ہوں مارشنوں سے تو ان سب بیٹیوں کو ستھوئی تو ان کی اجویدیاں لگتا ہے تو ان کی اجویدیاں لگتا ہے ہمارے پار کی نانٹہ کی وجہ سے آج چاہے تمارے ایسے مسئل نہیں ہیں تو مجھے اپنی اپنی دکھ ہوا کہ ہم لوگ غصے میں یا کچھ پریشانی آنے پر اندھے بچوں کو گہتے ہیں پھر انہی ہی کے دکھ پر جتنا ہمیں رونا آتا ہے شاید ہمیں ایساس نہیں کرتا ہے اب وہ روتے بھی ہیں لیکن وہ اپنے عادت سے ہی ہٹ رہے انہیں احساس نہیں ہوتا بات یہ کہ اب یہ پھر میرے بڑی احساس ہو رہی ہے تو مجھے بہت ہی نہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو کنٹرول رکھیں اپنے اولاد کو دیتے ہیں جنہیں نہیں دی تو ان کو بھی احساس دیں اور بچوں کو چھوٹی عمر سے اپنے بیٹوں کو بھی چھوٹی عمر سے یہ باتیں بتا دیں تاکہ وہ جو بڑے ہو کر باپ بنے تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں اس طرح کی حرکتیں نہ کریں بس ہم انسان ہیں پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن جو ہی ریاضی ہے بس ہم انسان ہیں پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن جو ہی ریالائز کریں تو آئندہ نیکس ٹائم وہ چیز نہ کریں ٹھیک ہے؟ جی آپ بلیے یہ کسی کو رحمت پر راجع کریں ایک اور ایک بات باجی ہوگی ایک بھی تعلق دے تو اسے رحمت سے بیٹھ کر دیتے ہیں یہ کس سمجھ نہیں آجی نہ سمجھیں کم اقلی دین کی تعلیم کا نہ ہونا اللہ کا ڈر نہ ہونا آخرت کے حساب کتاب پر یقین نہ ہونا جی جی اس لیے کہ عوام کو خود بھی پتہ نہیں کہ لانتان کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے جہازہ جس چیز کو لوگوں نے حرام ہی نہیں سمجھا وہ اگر کوئی بھی کر رہا ہوتا تو اس پر ان کو کیا برا محسوس ہوگا نقصان ہے اس لئے کہ حرام کو خود بھی مجھول رہا ہی نہیں آن سن کرتے ہیں آج آنے پڑا تو یہ سمجھ جاتی ہے انسان کل اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے جتنی بھی آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں منا کی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی پروٹک کیا ایک دوسرے کشار سے ہمیں ایک دوسرے کشار سے بچنے کے لیے کیا چلی آگے لڑائی جھگڑا اللہ کے نزدیک سب سے مبہوز شخص پڑھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیتا وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑا لو اللہ کو اکبر انجھ لوگوں سے جھگڑے کرتا لوگوں کو معاف نہ کرتا آپ دیکھیں کہ آج ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں مقدموں سے چھوٹے چھوٹے بات پر بعض وقت رشتے دار مہن بھائی دوست ایک دوسرے کے اوپر مقدمی کیے ہوئے ہیں مقدمہ کیوں ہوتا ہے؟ سلہ میں ہوتا ہے یا جھگڑے میں ہوتا ہے؟ جب واپس کا جھگڑہ ہوتا ہے پھر مقدمی کیے جاتے ہیں آپ کسی بھی عدالت کا سروے کر کے دیکھیں کہ لوگوں کی جھگڑے کس کس قسم کے ہیں کچھ نہ حق اور کچھ حق لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑہ تین ہی کر پاتے ہیں تو معاملے آگے تک چلے جاتے ہیں اور بعض وقت ایک ایک نہیں کہیں کہیں وہ قدمے لڑ رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہیں جو سب جھگڑہ لگا جی مسلمان کو گالی دینا فسک ہے شابش سیدنا عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسک ہے اور اس سے جن کرنا کفر ہے فسک کہتے ہیں گناہ کو گالی دینا گناہ ہے اور جن کرنا کفر ہے یعنی ایسا شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنی مسلمان کے خلاف جن کر رہا ہو جی گالی دینا ہلاکت میں پڑنا ہے عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا گالی دینا ایسے ہے جیسے وہ ہلاکت کے قریب ہو چکا یعنی گالی اتنی بڑی بات انسان کو ہلاکت کے قریب پہنچا دیتی نقصان کے قریب پہنچا دیتی اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے مسائل کا ہم لوگ شکار ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جب ہم پر کوئی غصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گناہ کشانت ہے اور کبھی تو کہتے ہیں میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں پتہ نہیں یہ مجھ پر آخد کیوں آگئے اور ہم ایسے چھوٹے 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 نہیں تو بڑے ہیں کئی گناہ کر جاتے ہیں جن کو کر کے ہم توبہ بھی نہیں کرتے ان کو ریالائز ہی نہیں کرتے کہ وہ گناہ بھی ہیں جب یہ احساس ہی نہیں کہ یہ گناہ کیا ہے تو اس پر توبہ کیسی ہوگی اس پر روئیں گی کیسے تو مومن وہ ہوتا ہے جس کا ضمیر اس پر فوراً آگاہ کرے کہ یہ بات تم میں ٹھیک نہیں کی اور اس پر فوراً معافی ماملے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے کبھیرہ گناہ جب کوئی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سب کہا کرے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے اپنے ماں باپ کو گالی دے برا بلا کہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے ماں باپ کو بھی آپ نے فرمایا ہاں جب یہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے یعنی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں اور اپنے ماں باپ کی عزت بھی اپنے ہاتھ میں جب آپ کسی کے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے ان کی بیزتی کریں گے تو جواب میں کیا ہوگا پھر آپ گویا اپنے ماں باپ کی بیزتی کرانے کے لیے تیار ہوگئے اب ماں باپ جن کا بیچ میں کوئی قصور نہیں بلا وجہ بیچ میں گسیٹے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ناخل فعلات جو ہے وہ کسی کی ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ماں باپ سب کے ماں باپ ہوتے ہیں اس لئے بزرگوں کی عزت ہمارے دین کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِلْنَا مَنْ لَمْ يَا الْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَوَقْتَرْ قَبِيرَنَا وہ ہم میں سے نہیں جو ہم میں سے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے تو اپنے بڑے ہوں یا کسی کے بڑے دشمن کے بھی ماں باپ کو بیچ میں نہ گسیٹیں اس کو گالی گلوش نہ کریں اس کو برا بھلا نہ کہیں یعنی باپ کی گالی یا ماں کی گالی دینا قبیرہ گناہوں میں سے ہے جی نیکس سیدنا عیاز بن حمار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری طرف وہی نازل فرمائی ہے کہ توازو اختیار کرو ہمبل ہو جاؤ نہ کوئی کسی کے خلاف سرکشی کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے یعنی دوسروں کے اوپر چڑھائی نہ کرو دوسروں کے سامنے بوسٹنگ نہ کرو اس پر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مجھے ایسے مجمع میں گالی دے جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہوں یعنی سرونٹس وغیرہ کے سامنے اس پر میں اسے جواب دوں تو کیا اس پر بھی مجھے گناہ ہوگا یعنی اگر کوئی میرے بچوں کے سامنے یعنی سرونٹس کے سامنے یعنی مجھ سے چھوٹے لوگوں کے سامنے یعنی مرتبہ میں یہ عمر میں مجھے گالی دے اور میں جواب دوں تو کیا اس میں بھی مجھ پر کوئی الزام ہوگا گناہ ہوگا آپ نے فرمایا دو گالی گلوچ کرنے والی دو شیطان ہیں ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کسی کو کتے کی اولاد قرار دینا تو یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے جھوٹ ہے اسی طرح کسی کو حرام کی اولاد قرار دینا کتنا بڑا الزام ہے کسی کے ماباک کی اوپر کتنا بڑا جھوٹ ہے تو یہ گالیاں تو لوگوں نے اس طرح عام کیوئی ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو تو گالی دینے والے کو کیا قرار دیا گیا کون ہے وہ شیطان ہے اگر ایک گالی دیتا ہے تو وہ شیطان ہے اور اگر دوسرا جواب میں واپس گالی دے رہا ہے تو وہ بھی شیطان وہ دونوں ہی شیطان ہے جو ایک دوسرے کی بیزتی اور بے آگروی کر رہے ہیں اس لیے کسی بھی صورت میں گالی سے فریز کنا چاہیے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو گلی محلے سے گالیاں سیکھ کے آ جاتے ہیں تو بہت چیک رکھیں اپنے بچوں کے الفاظ پر اور پھر پنجابی میں یا اردو میں یا گالی دیتے ہیں تو میں سمجھ آتی ہے افسوس یہ کہ جب وہ انگریزی میں گالیاں دینا سیکھتے ہیں تو ہم اس پہ ہستے ہیں اور فخر کرتے ہیں اور اس پہ کوئی چیک نہیں رکھتے تو اس گالی کسی بھی زبان کی ہو کسی بھی زبان کی وہ گالی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو سخت دنائیں گالی سے مجھ آگا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے والد کہتے تھے کہ اگر کسی نے گالی دی تو اس کی قبر میں سانپ ہوں گئے یہ چیز اتنی ڈرا جانے والی تھی کہ ہم والدین سامنے نہیں بھی ہوتے تھے تو ہم گالی نہیں دیتے کوئی ہمیں گالی دے بھی تم جوابن نہیں دیتے تو بچوں کی تربیت کریں کیونکہ بچپن سے جو باتیں زبان پچڑ جاتی ہیں پھر ساری زندگی ساتھ رہتی اللہ کو ناراض کرنے والا عمل جی پڑھئے جی پڑھے ڈرا جلسنا لعبد اللہ ابن اللہ فقالد لینا وجلس فقالد من صورة اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونو من خالد شباعتم بن خطیب بن خنون اللہ ومن دعا ضمانا ومن خاصم بیبادی ومور جعنمو نتیزل فید وقت اللہ حتی ینزیع حتی ینزیع انہو ٹھیک ہے یحیان میں راشد کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر کے انتظار میں بیٹھے تھے حتیٰ کہ وہ آئے اور بیٹھے پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کی سفارش اللہ کی کسی حد کی تنفیذ میں آڑے آئی مثلاً کسی نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کٹا جانا تھا اور کوئی آگیا سفارش لے کے کہ اس کا ہاتھ نہ کٹا جائے یقیناً اس نے اللہ کی مخالفت کی اور جس نے جانتے بوجھتے باطل کی حمایت میں جھگڑا کیا یعنی غلط بات کی تائید کی تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا حتیٰ کہ اس سے باز آ جائے یعنی کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ باطل کا ساتھ دے شر اور فساد کا ساتھ دے تو باطل کی حمایت میں کبھی بھی جگڑنا نہیں چاہیے اب آپ دیکھیں جو وقیل ہوتے ہیں وقیل تو بعض وقت وہ جھوٹے کیسز لے لیتے ہیں صرف پیسے کی خاطر یہ ایک مجرم کو چھڑا لیتے ہیں صرف باطوں کی بل پر یا جھوٹے دلائل کی بنیاد پر یا جھوٹی گوائیوں کی بنیاد پر اور باطل میں جھگڑا کرتے ہیں تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ ناحق سفارش بھی نہیں کرنی اللہ کے حکم کے جس میں مخالفت ہو اور اسی طرح باطل میں جھگڑا نہیں کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراض کی ہوگی جب تک انسان اس سے باز نہ آجائے اس سے توبہ نہ کر لے اور جس سے اللہ ناراض ہو اگر ساری دنیا بھی اس سے راضی ہو جائے تو اس کا کچھ فائدہ کوئی فائدہ نہیں جی کچھ کہنا چاہیے کہیں پھر آگے چلیں موسیق62 موسیقی دیکھیں جس وقت جس وقت وہ جھگڑا کر رہے ہوں یا لڑائی لڑ رہے ہوں اس وقت تو کتنا بھی روکیں گے تو فائدہ نہیں ہے ان کی تعلیم کسی طرح انتظام کریں یا ان کو کسی ایسی کلاس میں لے کر آئیں یا پھر یہ کہ ان کو گھر میں کچھ پڑھائیں قرآن گھر میں لگائیں ان کو اچھی بات خود سمجھائیں یا کسی اور سے سمجھوائیں کیونکہ جب تک انسان حق بات سنتا نہیں ناحق سے باز نہیں آسکتا مستاقہ جو بچوں کو کہانیت کھنا جاتی ہیں جیسے منورت کہانیاں ہوتی ہیں لیکن سبب کاموز ہوتی ہیں اس پر میں رسے کہ قائم اپنیتی کہانیت کی ہے اس طرح کی کھناتے ہیں یا دادی احمد جو کہانیت سناتے ہیں تو یہ سالہ آئیے بھی جھوٹی واقعہ میں یہ آج تک دیل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو کیسے کہا جاتی ہیں مثالیں ہوتی ہیں یہ اصل مثالی کہانیاں ہوتی ہیں حقیقی کہانیاں نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس طرح ہم لوگنا ہمیں بچوں کو کتا لیا ہے جب دے گلتے ہیں تو ساتھ ہوتا 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 ہوتی ہیں کہ آپ ایسے تعلیم ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے آپ ہمیں دعا دے گلتے ہیں کہ ہمیں دعا دے گلتے ہیں تو ساتھ ایکسپریر بھی رہ دیتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کیا دعنا دے چاہیے صحیح تعلیم دے صحیح علم دیں کیونکہ جب تک صحیح بات نہیں بتا ہوگی تو ہر کوئی اپنے دل سے خواہش سے ہی فیصلہ کرتا رہے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو صحیح اور غلط وہ تو نہیں ہے جو ہم فیصلہ کر دیں صحیح اور غلط تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بتایا ہے ان سارے مسائل کا حق لوگوں کو صحیح تعلیم دینا ہے اس کا بدبست کریں شام کے بعد مغرب سے عشاء کے درمیان اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں تھوڑے تھوڑے سے شروع کریں ان کا ٹرسٹ حاصل کریں ان کو سکھائیں جب تک سکھائیں گے نہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے سکھائیں گے سکھائیں گے سکھائیں گے سکھائیں گے وہ میں دیتی ہوں کہ تھوڑی سے بھی بلد کر بھی گالی گیا ہے تو اس کا گالی دینا یا اس بچے کا میرا لیچے کا جواب دینا اسے فرض ہو گیا حالانکہ ہمارے کتے میں بہت مشیش ہوتی دیتا ہے تو صرف انہی کے سرد پر آنے جانے میں اس نے یہ چیز سکھ گیا ہے کہ اس نے اور اگر کوئی ڈرائزن میں گردی کر رہا ہے تو یاد ہوگا نہیں دے یا وہ جگاں سکھ اکنی سی بات پر نہیں ہے کہ کلچر سو و قومت نے کالی زمود کی کالی زمود کی کالی زمود کی کالی زمود پہنے کی مجھے بدا تھا جب میں اگر آنے شروع کیا ہے اس کے ساتھ میں مجھے گئے لیے کہ یہ کالی زمود ہے اب یہ جاتر آپ کے سامنے ہے کم از کم اپنے بچے کو تو یہ پڑھا دیں ٹھیک ہے نی ٹھیک ہے نی اور پھر ایک لیے ہوتا ہے یعنی کوئی لیکچر سن کے گئے ہیں جا کے سنا رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم نے لیکچر دے رہی ہیں لیکن جب کتاب آگے رکھ دیتے ہیں اور ریفرنس بھی موجود ہیں وہ چیک بھی کر سکتے ہیں اس کی اوثنٹیسٹی تو پھر کوئی انکار نہیں کر سکتا اور دعا کرنے چاہیے اللہ ان کے عمل میں بھی لیا ہے اور ہمارے بھی جو ہم بھی کلی مصیش ہیں تنسا بھی آپ نے کہا نا کہ آپ کے والد آپ کو مشکل میں دلاتے ہیں کہ کبھر میں سام ہو جائیں گے تو بھی کالی دے گا آج بچوں کو اس لئے بھی بات کر رہا کہ ایسے کروگے تو ایسے ہو جائے گا سام ہوگے بیچوں ہوگے تو ان کے پر بھی ایسے نہیں ہوتا اور اس کی گوڑی ریزم سمجھ میں آتی ہوئی ہے کہ ہماری اپنے آمار عمل ان کے سامنے ہو جائے گی ہماری دسکشنز ہمارے گرافک کو دنیا پہ اگر ہم خود گالی نہیں دیں گے ہم خود اچھی زبان استعمال کریں گے چیخ چلا کے نہیں بولیں گے آرام سے بات کریں گے تو بچے بھی ہماری بات سنیں گے چلی آگے چلتے ہیں